السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سے زبردست سے ٹی ٹائم سناکس جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کے بنائیں گے اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی زبردست بنائیں گے یہ دیکھیں ہم بنائیں گے آج پوٹیٹو ویجز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے چار آلو ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور ان کے چھلکے جو ہیں وہ اتار دیئے تھے چھیل لیا تھا انہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم انہیں درمیان سے کٹ کر لیں گے اور ایک سائز میں ہم ایک آلو کو آٹھ پیسز میں کٹ لیں گے اسی طرح جو ہے میں سارے آلو جو ہیں کٹ لوں گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چار پیسز ہوں ہیں اب ہم اس کے درمیان سے بھی آلو کو کٹ دیں گے اسی طرح ہم آٹھ پیسز کے کر لیں گے اور اسی طرح سارے آلو جو ہیں میں کٹ لوں گی اور سارے آلو جو ہیں میں نے وہ کٹ دی ہے اور اس کے بعد میں نے اسے تھنڈے پانی میں رکھ دی ہے اس سے کیا ہوگا جو اس کا آلو کا سٹارچ ہے وہ بھی اس میں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر لیا ہے پانی حسبے ضرورت اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد نمک جب اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد جو آلو ہم نے کٹے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے کور کر کے ہم نے بوائل کرنا ہے اسے ہم نے اسے فل بوائل نہیں کرنا صرف چار منٹ کے لیے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے کہ یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ بوائل ہو جائے آپ نے زیادہ اسے بوائل نہیں کرنا اور یہ دیکھیں زبردستہ ہو چکا ہے اب ہم اس پانی کو پھینک دیں گے اور اسے جو ہے کچن کے ٹیشو پیپر سے ڈرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ڈرائی ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے میدہ ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھا سا ہم اس پر کوٹ کر لیں گے اسی طرح مکس کر کے میں میدے کو آلو کے اوپر کوٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اسے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تب تک آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں ہمیں جائیے میدہ ہاف کپ جو ہے ہم چھنا ہوا میدہ اس میں یوز کریں گے ہمیشہ کی طرح میدے کو چھان کے یوز کیا کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم ایٹ کر دیں گے کارن فلور ٹو ٹیبل سپون اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ مارکٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں لیسن پاودر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون یا آپ ہسپے زائقہ لے سکتے ہیں اس کے بعد کٹی ہوئی لال مٹچ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون یہ بھی آپ ہسپے زائقہ لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ جتنی آپ کو پسند ہے اوریگینو ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں حلدی پاودر ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور پانی ہاف کا پینے لیے یہ آپ حسبے ضرورت لے سکتے ہیں اب ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے تب تک جب تک سمودھ سا بیٹر نہ بن جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سمودھ سا بیٹر بن چکا ہے اس میں کوئی لمس نہیں ہے اور اب ہم اسے کیا کریں گے ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ککنگ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو آلو کو میدے سے کوٹ کیا تھا اب اسے ہم جو ہم نے یہ مکسٹر بنایا ہے اس میں ہم کوٹ کریں گے اور اسے ہم دیپ فرائی کریں گے ہم نے اسے دیپ فرائی کرنا ہے تب تک جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں اور کرسپی نہ ہو جائیں تب تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا سائٹ بھی ہم چینج کرتے جائیں گے اور اسے ہم فرائی کرتے جائیں گے جب تک کہ اس کے اوپر بہت اچھا سا کلر نہ آجائے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اور آپ آواز سنیں کتنے کرسپی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ سارے جو ہیں زبردس سے اسی طرح کرسپی اور مزے کے جو ہیں پوٹیٹو ویڈیز میں نے فرائی کر لی ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ بنتے ہیں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ